پتنجلی دیویے کورنیل ٹیپلیٹس دوستو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ پتنجلی دیویے کورنیل ٹیپلیٹس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری دینے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک جرد دیکھیں اور اس ویڈیو میں آج ہم لوگ بات کریں گے پتنجلی دیویے کورنیل ٹیپلیٹس کی پیکیزنگ کے بارے میں اس کی پرائز کے بارے میں اور اس میں کون کون سی انگریڈینٹس کا استعمال ہوا ہے ساتھ ہی اس کے فائدوں کے اوپر بات کریں گے اور اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہے اور ڈائریکسن فور یوز اور ڈوز کے اوپر بات کریں گے اور انت میں کچھ سیپٹی ٹیپس کے اوپر بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کی اگر پیکیزنگ کے بارے میں بات کریں تو یہ پلاسٹک بوتل پیکیزنگ میں آتی ہے جس میں کی ایٹی ٹیبلیٹس ہے اور اس کی پرائس فور ہنڈرڈ روپیس ایمار پی ہے دوستو پتنجلی دیویے کورولین ٹیبلیٹس میں بہت ہی اچھی اور ایفیکٹیو سامگری کا استعمال ہوا ہے یہ ہمارے ایمیون سیسٹم کو مجبوط بناتی ہے اس میں موجود اگر انگریڈینٹس کے بارے میں بات کریں تو اس میں گلوئی کا استعمال ہوا ہے گلوئی ہمارے سریر کو سوست رکھنے میں بہت ہی مددگاری مانی جاتی ہے اس کی علاوہ اس میں اسوغندہ کا استعمال ہوا ہے اسوغندہ سکتیچالی سامگری ہے جو کی ہمارے بوڑی کو طاقتور بناتی ہے اس کی علاوہ اس میں تلسی کا استعمال ہوا ہے تلسی میں کئی طرح کی گن پائی جاتی ہے جو کی ہمارے سریر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے فائدوں کے بارے میں یہ ایمیونیٹی بوشٹر کا کاریہ کرتی ہے یعنی ہمارے روگ پرتی رودک چھمتہ کو بڑھاتی ہے اگر ہماری روگ پرتی رودک چھمتہ کمجور ہے تو بیماریوں کی چپیڑ میں ہم ترنت آ جاتے ہیں تو اس کورونیل ٹیبلیٹس کی مدد سے آپ اپنے روگ پرتی رودک چھمتہ کو مجبوط بنا سکتے ہیں جسے کی آپ کو کوئی بیماری چھو بھی نہ پائے جیسے کی بہت سارے لوگوں کو بہت ہی جلدی جلدی بخار سردی جکام جیسی سمیسیاں ہوتی رہتی ہے کورونیل ٹیبلیٹس کی مدد سے آپ ان بیماریوں سے مکتی پاسکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ریسپیریٹری انفیکشن میں بھی کافی فائدہ مند مانی جاتی ہے اور یہ کئی بیکٹریل انفیکشن میں بھی فروحاف سادی میڈیسین مانی جاتی ہے دوستو اس کی اگر سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں تو اس میڈیسین کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ پیور نیچورل اور ہرول سامگیریوں سے بنائی گئی دوا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ڈائریکشن فور یوز اور ڈوز کے بارے میں آپ کو ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ رات میں لینی ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کو ایک بار فیزیسین سے پوچھ لینا ہے کہ اس میڈیسین کو کتنے لمبے سمجھ تک استعمال کریں اور پریگنین لیڈی اور بچے اس میڈیسین کا استعمال بلکل نہ کریں اور اگر کسی کو کوئی دوسری بیماری ہو اور وہ پہلے سے کوئی میڈیسین لے رہے ہو تو ایک بار فیزیسین سے سلاح لینے کے بعد اس میڈیسین کا پریوک کریں آپ کو کورولین ٹیبلٹس آسانی سے کوئی بھی پتنجلی کے سٹورز میں مل جائے گی اور آپ ہمارے دیئے گئے ایفیلیٹ لینک سے بھی بائی کر سکتے ہیں لینک دسکریپسن باکس میں ایبیلیبل ہے اگر کچھ سیپٹی ٹیپس کے اوپر بات کریں تو آپ کو یہ میڈیسین جب بھی آپ یوز کریں کول اور ڈرائی پلیس میں سٹور کر کے رکھیں اور بچوں سے اس میڈیسین کو بلکل دور رکھیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور آپ ہمارے چینل میں اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو کو آپ لائک جرور کر دیں دنیا